بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم معزز ناظرین و سامین امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خورم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے فیملی سے باہر شادی کرنا کیسا ہے امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب معزز ناظرین و سامین مسلمان لڑکا مسلمان یہودی اور عیسائی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے خواہ فیملی میں ہو یا فیملی سے باہر جبکہ مسلمان لڑکی کا نکاح صرف مسلمان لڑکے سے ہی ہو سکتا ہے یاد رہے یہودی یا عیسائی لڑکی جو مسلمان سے یہودی یا عیسائی ہو جائے اس کا نکاح بھی مسلمان لڑکے سے نہیں ہو سکتا یعنی وہ لڑکی نسلی یہودی یا عیسائی ہو یا پھر اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب سے اس نے یہ مذہب اختیار کیا ہو یا پھر قرآن و حدیث کے مطابق جو مسلمان رشتے آپ کے لئے حرام ہیں ان کے علاوہ فیملی میں شادی کریں یا فیملی سے باہر شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے دوستو شرعی طور پر عمر کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں دونوں رضا ماندھوں اور ان کی مرضی سے حق مہر کے عوض دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرنا ضروری ہے نیک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ